اسلام علیکم اسلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوگے اسلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوگے امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے بسندیدہ شو ہیلتھ فور ایوریون میں جو آپ ہر جمعے کی صبح دس وجہ سے بارہ وجہ تک سنتے ہیں سامین ہم اپنی اس شو میں مختلف ڈاکٹرز کو اپنے سٹوڈیو میں انوائیٹ کرتے ہیں اور آپ کی صحت سے مطالق مختلف سوال جواب کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ بھی ہمارے شو میں شامل ہو سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں سامین ہم ہر جمعے کو ڈاکٹرز یاودین ہوسٹیٹل کی جانب سے آئے وے مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ صحیحت کے مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں اور اس ہفتے کا ہمارا آج کا ٹاپک ہے بریسٹ کینسر پر بات کریں گے یعنی چھاتی کے سرطان کے اوپر بات کریں گے سامین اگر بات کریں ترقی ویافتہ ممالکوں یا ترقی پذیر ہر جگہ خواتین میں چھاتی کا سرطان یا بریسٹ کینسر سب سے عام مرز ہے جبکہ کم اور درمیانی آبنی والے ممالک میں اس موضی مرز کا شکار ہونے والی خواتین کی تعداد میں اضافہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے کیا وجوہات ہیں اس پر بات کریں گے اور کس طرح ہم اس کو روک سکتے ہیں یا کتنی جلدی اس جیس کو پکڑ سکتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے بہت ساری میٹس ہیں اس پر بھی بات کریں گے کیوں خواتین کس وجوہات کی وجہ سے کس شرم کی وجہ سے اس سامنے نہیں آ پاتی ہیں اس پر بھی بات کریں گے سامین اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ڈاکٹر نیدا واہد بشیر موجود ہیں کنسلٹنٹ بریسٹن جرنل سرجن اور انہوں نے ایف سی پیس سرجری میں اور ایف آر سی ایس فرم ایڈن سے کیا ہم بات کریں گے سانکرم ڈاکٹر نیدا دوکٹر نیدا آج کا ٹاپک بہت اہم ہے اور اکٹوبر کے مہینہ شروع ہونے جیسے ہی شروع ہوتا ہے اس آگاہی مہم کا بھی آغاز ہو جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں تو نائنٹین کی دہائی میں چھاتی کے سرطان کے مطالق پنک ریبن سے یہ مہم شروع کی گئی تھی تو دوکٹر نیدا پلیز ہمارے سامین کو بتائیے گا اس اویرنس کی کیا اہمیت ہے اس اویرنس کی اہمیت یعنی ازادہ ہی کی اور لوگوں کے جاننے کی اہمیت سب سے بڑی تو یہ ہے کہ پاکستان میں اب بریس کانسر کی ایک بڑتی بھی شرح دیکھی جا رہی ہے لوگوں کو زیادہ زیادہ خواتین کو اس حد تک ہونے لگا کہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نو میں سے ایک خاتون کو بریس کانسر پاکستان میں ہو سکتا ہے اگر آپ اس شرح کی بات کریں اس کا مطبع خواتین کو یہ پتا ہونا چاہیے کیا چیز ہے جو اپنے بریس میں دیکھیں تو پریشان ہو اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور کونسے ڈاکٹر ہیں جو اس سلسلے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں بنیادی بات یہی ہے کہ پاکستان میں ایک بڑتی بھی شرح ہے اور دوسرے دنیا بھر کے جتنے بھی نمبرز آپ دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ مالک جہاں پر صحت کی سہولیات کم موجود ہیں جنہیں لو میڈل انکم کنٹریز کہتے ہیں جہاں پر بہت سارے پیسے موجود نہیں ہیں علاج کے لیے وہاں پر بریس کانسر سے امباد کی شرح بہت سیادہ ہے ٹھیک ہے تو چار میں سے ایک خاتون جس کو بریس کانسر ہو اس کی موت ہو سکتے ہیں تو ہم بہت بڑے نمبرزی بات کر رہے ہیں سکسٹی ایٹ پرسنٹ کہتے ہیں دنیا میں جو ڈیٹس ہو رہی ہیں وہ لو میڈل انکم کنٹریز میں ہو رہی ہیں یعنی ان ممالک میں ہو رہی ہیں جہاں پر صحت کی سہولیات مشکل سے مہیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کو جلدی بکڑ لیں گے اور جلدی سے علاج کر لیں گے تو آپ خطرے سے بچ سکتے ہیں یہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر نیدہ کہ لوگوں کو شد آگاہی بھی بہت کم ہے اور ہمارے ملک میں صحت کی سہولیات کے بھی بہت مسائل ہیں اچھا ڈاکٹر نیدہ ہم کن خواتین کو دیکھتے ہیں جن کو بریس کینسر ہونے کے رسک زیادہ ہوتے ہیں ہم تو بہت آسان سی دبان میں کہتے ہیں کہ اگر آپ خاتون ہیں اور آپ کے عمر چالیس سال سے زیادہ ہے تو بریس کینسر کا رسک ہے لیکن کن کو زیادہ رسک ہوتے ہیں جسے ہم ہائے رسک پیشنٹ کہہ سکتے ہیں یا ہائے رسک مومن کہہ سکتے ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں جن کے خاندان میں بریس کینسر پایا جاتا ہے وہ جن کو کسی طرح سے شعور کا علاج مل گیا یہ دو بنیادی وجہ ہیں جن کے وجہ سے کینسر کا رسک عام لوگوں میں بڑھ جاتا ہے بریس کینسر کے علاوہ اگر کسی خاندان میں بڑی آن کا کینسر جسے کولانک کینسر کہتے ہیں یا اوویرین کینسر یعنی انڈے دانی یا بے زدانی کا کینسر جسے کہا جاتا ہے وہ بھی پایا جائے تو بھی رسک بریس کینسر بڑھ جاتا ہے مرد حضرات جن میں اگر پروسٹیٹ کا کینسر پایا جاتا ہے تو بھی رسک بریس کینسر بڑھ رہا ہوتا ہے 1% of all the cancers are of all breast cancers مردوں میں ہو رہے ہوتے ہیں یعنی ایک فیصد بریس کینسر مردوں میں بھی ہوتے ہیں مرد کے ساتھ خواتین میں بھی یہ پرسنٹیج ہے بلکل خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں میں بھی یہ پرسنٹیج پائی جاتی ہے تو یہ اویرنس سب کے لئے ضروری ہے چاہے مردوں چاہے خاتوں بلکل نہیں اس معاملے میں سپیشلی جہاں ہم چھاتی کے سرطان کی بات کرتے ہیں تو مردوں کی آگاہی بھی اتنی ہی اس کے اندر ضروری ہے کیونکہ بہت سارے معاملات میں جب اگر ہو جاتا ہے تو اگر حضبن آپ کا سپورٹیو ہو تو آپ اس مر سے بہت جلدی باہر آ جاتے ہیں بلکل اچھا ڈاکٹر نیدہ ہر عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے اپنے آپ کو اگزامن کرنا ہے کب اگزامن کرنا ہے ٹھیک ہے بریس کینسر کی جاننے کے لئے کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے تو ہمیں ہر مہینے عورت کو کس طرح اگزامن اور کب کرنا چاہیے اس کے طور سے ڈیٹیل بتائے گا یہ بہت اہم بات ہے عام طور پر غواتین ہماری کلنک میں بریس کینسر کے اصل وجہ یعنی جو گانٹ ہوتی ہے بریس کینسر میں درد کی وجہ سے آتی ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مہواری سے پہلے چھاتی میں درد ہونا ایک نورمل بات اور وہ وقت نہیں ہے جس وقت آپ نے بریس کا معینہ کریں کیونکہ اس وقت چھاتی جو ہے وہ گانٹ کی فارم میں ہو سکتی ہے مختلف ہارمونز کی اثر کی وجہ سے بہترین وقت چھاتی کو معینہ کرنے کا ہے جب آپ مہواری سے فارغ ہو جاتے ہیں جب آپ مہواری سے فارغ ہو کے نہاتے ہیں اس وقت جس پہ آپ چھاتی کا معینہ کر سکتے ہیں چھاتی کا معینہ کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک آئینہ اگر موجود ہے یا ایک آئینہ رکھ لیں جس پہ آپ شکل ضرور دیکھیں چھاتی کی یعنی نظر آئے کہ نپل نورمل شیپ کی ہے پریس کی شیپ وہی ہے جو ایک مہینے پہلے تھی یا تبدیل ہو رہی ہے بغل میں کوئی اُبھار تو محسوس نہیں ہو رہا اس کے بعد بلکل ہاتھ کو سیدھا رکھتے ہوئے اس سے اپنی چھاتی کو ایسے سمجھیں کہ جیسے گھڑی ہے گھڑی میں بارہ بجے سے لے کر آپ ایک دو تین چال اس طرح چھاتی کو سینے کے اوپر دبا کر محسوس کریں اور آخر میں نپل کو دبا کر بغل تک محسوس کریں کیونکہ چھاتی کا ایک حصہ بغل تک جا رہا ہو جائے اور نپل کو بھی دبا کر دیکھیں کہ اس میں سے کوئی پانی خاص طور پر خون ملا پانی تو نہیں آ رہا یہ آسان ترین طریقہ ہے یہ محسوس کرنے کا کام کھڑے ہو کے بھی کرنا ہوتا ہے اور لیٹ کے بھی کرنا ہوتا ہے تو بہت اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی خرابی ہے کہ نہیں ہے بہترین وقت مہواری کے بعد جب نہاتے ہیں اس وقت ہوتا ہے مہینے میں ایک درستہ ہمارے پاس ڈاکٹر نے تھا ایک چھوٹا سا کمیشل بریک ہے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جو چالس سال سے کم عمر کی لڑکیاں ہیں یا جو کالج میں جاتی ہیں کیا ان کو بھی اسمائنے کی ضرورت ہے کیا ہم کچھ شرح چالس سے کم کی خواتین میں دیکھتے ہیں کیا نہیں یہ بھی ضرور بتائے گا سامین ہمارا چھوٹا سامین پاس بریک ہے پرکے کال بھی ہول پر جلی سے یہ لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم میرم کیسی ہے آپ جی اللہ کشکر ہے اجباد آجی دین بول رہا ہوں کاراجی سے اور میرم میدہ آئیے جی ڈاکٹر نیدہ میرم کیسی ہے آپ سالہ لیکم باریکم ہر جنبے کو آپ کے پوغر میں سنتا ہوں جاتی ہیں ہر سوال سے ایک چھوٹا سوال ہے وہ یہ کہ اگر جیسے کنسر رضا بہت زیادہ پھیل جائے تو اس کا کیا الاج کھالی ریڈیشن ہے ٹھیک ہے اور اپنیدہ اور میرا کم لیٹی دیو جی اس میں کوئی ایکیپنچر لیٹی ہے تینیز دیتا ہے ایکیپنچر لیٹی ہے ہر بار کھا بھی آپ کو ایڈیا ہے کچھ ٹھیک ہے ابھی ہم آپس بریک آگے تو بریک کے بعد جواب دکٹر نیتا دیں گے ٹھیک ہے بہت شکری آپ کی کال کرنے کا سامین ہم آپس چھوٹا سا کمرشل بریک ہے دکٹر نیتا واحد باشیر کنسلٹن ریسٹن جورنل سرجن ہمارے ساتھ from Dr. Ziaudin hospital ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں stay tune with us تفصیلات کیلئے شپو من شپو من فورو فائف پر رابطہ کریں جہرخان فہا ایچ بی ایل شرائط سوابت لگو ہے امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فر ایوریون میں سامین آج کا ہمارا ٹاپک ہے بریس کینسر یعنی چھاتی کے سرطان پہ بات کر رہے ہیں ویسے تو لوگوں کا یہ سوچ ہے کہ چھاتی میں ہونے والی کوئی بھی گھٹلی جو ہے وہ کینسرس ہی ہو سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اس پہ بھی ڈاکٹر نیدہ بھی اور وضاحت کریں گی اور ہمارے سوسائٹی میں بھی لوگوں کا خیال ہے کہ جب آپ کو بریس کینسر ہو جاتا ہے تو مکمل طور پر بریس کو نکال بھی دیا جاتا ہے ایسا بھی نہیں ہے اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کیا علاج ہے اس پہ بات کریں گے اچھے ڈاکٹر نیدہ واحد ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹن بریسٹن جنرل سرجن پرام ڈاکٹر زیاودین ہسپیٹل اچھے ڈاکٹر نیدہ پہلے تو کالر کی جواب دیتے ہیں پھر دوسرا سوال پہ آئیں گے اچھے ان کا پہلا سوال تو یہ تھا کہ اگر پھیل جائے تو صرف شوہ سے علاج ہو سکتا ہے نہیں بریس کینسر میں کیمو تھیرپی نے بہت ترقی کی ہے اور اب خاص طور پر جب کینسر کے سیل کے اوپر مختلف جو ریسپٹرز پائے جاتے ہیں یعنی کینسر کا سیل کس دوا سے متاثر ہوگا اس پہ تحقیق بہت آگے نکل چکی ہے تو اب اگر کینسر پھیل جاتا ہے تو دواوں کی ایک لمبی لسٹ موجود ہے جو صورت میں استعمال کی جا سکتی ہے اور اس میں لوگوں کا سروائیول مہینوں میں نہیں سالوں تک بڑھایا جا سکتا ہے تو شوہ کا علاج مخصوص صورتوں میں کیا جاتا ہے ورنہ اس وقت ایمیونو تھرپی اور دواوں کے اور مختلف طریقے موجود ہیں جن سے کہ سروائیول کو بڑھایا جا سکتا ہے دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ کیا آکیپنکچر سے کی رست نہیں کینسر کا علاج آکیپنکچر سے نہیں ہو سکتا اچھا داکٹر نیدہ میں نے بریک سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں معاینہ کب کرنا چاہیے اپنا خود سے تو جو کالیج گوئنگ گرلز ہیں یا چالیس سال سے کم عمر خوائے لڑکیاں ہیں کہ اس کے اندر بھی یہ شرعہ کہیں کہیں موجود ہے بلکل بلکل یہ بہت اہم سوال ہے اور جو ٹرنڈ ہم دیکھتے ہیں اپنی کلنیکل پریکٹس میں وہ یہ کہ تیس سال سے کم خواتین میں بھی ہمیں کینسر بلتا ہے عام طور پر تیس سے اوپر خواتین میں ہوتا ہے لیکن کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تیس سے کم عمر خواتین پچیس سال اور اٹھار سال کے خواتین اور سولہ سال تک کی خاتون کا میں خود علاج کر چکے تو مجھے معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب سے بڑی وہ پاپولیشن جس میں ہوگا لیکن سب سے آسان ترکیب یہ ہے کہ چھاتی کا مہواری کے بعد ریگلرلی موینہ کریں اٹھارہ سال اور بیس سال کے عمر سے آنورز کریں تو زیادہ بہتر ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے خدا نخواستہ کوئی خرابی محسوس ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں بہتر بات ہے ڈاکٹر کے پاس آپ چالیس سال کے عمر اس کے بعد جائیں لیکن دیکھ لینا بہتر بات ہوتی ہے یعنی اگر کوئی گانٹ مل رہی ہے عام طور پر اٹھارہ سال سے تیس سال تک عمر میں جو گانٹیں مل رہی ہوتی ہیں وہ بے ضرور ہوتی ہیں ان کو ہم اٹھارہ ساونڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی شکل ان کا سائز دیکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ فکر کی بات نہیں ہے لیکن یہ فیصلہ آپ کا ہاتھ نہیں کر سکتا اس کا ضروری ہے کہ اس کا اٹھارہ ساونڈ ہو اس کی شکل دیکھی جائے اس لیے بہتر بات ہے کہ اٹھارہ سال ان سے بڑی کھا بچیاں اپنی چھاتی کا مہواری کے بات خود سے معنی کریں اگر کوئی خاص چیز محسوس ہوتی ہے تو فوری ڈاکٹر کو دیکھا صحیح اچھا ڈاکٹر ملدہ جب ہم سکریننگ کی بات کرتے ہیں جیسے چالیس سال سے اوپر ہیں اور پھر آپ نے رسک بھی بتائے کہ وہ خواتین ان کی فیملی میں ہو ٹھیک ہے یا ان کو جو آپ نے کینسلز بتائے وہ ان کی فیملی میں ہے تو ان کو ضرور سکریننگ کی طرف جانا چاہیے تو سکریننگ کے کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں کیا انسی سکریننگ کے پروسیجورز ہوتے ہیں جو خواتین کو ہر اس میں کرانے چاہیے اور پھر اس کے ساتھ سے یہ بھی بتائے کہ سے آپ نے کہا کہ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو سب سے بڑا مستہ جو آتا ہے کہ ایک عورت ظاہر ہے جب ہم اپنی شرمگاہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سب ہوتا ہے کہ ہمیں کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تو یہ بھی شئے لگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے تو اس پہ بھی سورا ساتھ بتائیں اسکریننگ کے ٹرم جو آپ اسمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کو کوئی چیز محسوس نہیں ہو رہے گا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دیکھ لیا جائے اور کوئی تیسٹ کر لیا جائے تو سب سے بہتر تیسٹ چالیس سال سے اوپر کی خواتین میں میموگرام ہے ہم اسے کہتے ہی سکریننگ میموگرام ہے وہ آم میموگرام سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے اس میں دو فلمز لے کر دیکھ لیا جاتا ہے وہ سب سے آسان چیز ہے چالیس سال سے کم کی خواتین میں چونکہ بریس کا ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے الٹرساؤنڈ کیا جا سکتا ہے لیکن خدا نہ خواست اگر کوئی خراب چیز ملے گی تو پھر میموگرام کیا جا رہا ہوں گا جو دوسرے سوال تھا آپ کا تھا کہ کس کے پاس ہے کس کے پاس ہے کورنسی ڈاکٹر کے پاس بلکل بریسٹ کینسر کے علاج کے لیے بریسٹ کے علاج کے لیے ٹرینڈ کیا جاتا ہے وہ جنرل سرجنز ہوتا ہے اور زیادہ تر یہ خواتین ہی ہوتی ہیں میں چاہوں گے یہ ہم ضرور بتائیں کیونکہ لوگ تھوڑے سے خواتین تو اسی ریلکٹنٹ ضرور ہوتی ہیں کہ مطبع خواتین مطبع ڈاکٹر فی میل ہے یا میل ہے بلکل اب بہت اچھی بات یہ ہے کہ کراچی میں خاص طور پر اور پاکستان بھر میں فی میل جنرل سرجنز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اگر کسی صورت میں آپ کو فی میل جنرل سرجن نہیں مل رہی ہے تو آپ گائنیکالوجسٹ عام طور پر بریسٹ کی اگزامنیشن کی کچھ باتیں جانتی ہیں تو آپ گائنیکالوجسٹ کو دکھا دیں لیکن سب سے بہتر بات یہ ہے کہ خاتون جنرل سرجن کو دکھایا جائے کہ وہ پراپرلی ٹرین ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے دوسری چوئیس جو آپ کی کائنیکالوجسٹ ہو سکتے ہیں لیکن معاینہ ضروری ہے صرف سن کے کوئی یہ کہے کہ کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے یہ غالت ہے جو بھی ڈاکٹر ہو وہ جب تک بریسٹ کا معاینہ نہ کرے تسلیل نہیں ہونی چاہیے ایک کال دیتی ہے جی اسلام لیکن آپ اپنا ریڈیو پیچھے سبند کر دیں تاکہ آپ کی آواز آسکے جی جی کون بات کر رہے ساگر سب کیا سوال کرنا چاہیں گے سوال یہ ہے یہ بڑی اگر مسئلہ دل کا ہوتا ہے تو دیماک کی دوائی دے در دیتی ہے سوال در دوتا ہے تو دوکٹر کسی اور دوائی دے دے دیں اور ورگرہ سوال دے دیں تو مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے مکس کوئی اور دے دیں گولیاں کوئی اور دے دیں اگر دوکٹر کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم مریض کو دیکھتا ہے مریض ہمیں کیکس کریں نہیں تو آپ صحیح ہسپتال بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا لیکن اگر ہم صحیح ہسپتال صحیح ڈاکٹر کے پاس جائیں تو یقیناً دوائی بھی صحیح ملتی ہے اور ہمیں علاج بھی اس کا صحیح ملتا ہے سبھاو ڈاکٹر نیتا شاید ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ڈاکٹر نے ہم جب ہم کسی بھی ہسپتال جاتے تو ہم یہ ضرور جب ہم اپوائنمنٹ بھی لیتے ہیں تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کسی اچھے ڈاکٹر کا نام بتائے میں تو یہ کہوں گی کہ ڈاکٹر تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں بلکہ تو ایسے ہم کیسے کہ اس ڈاکٹر نے ایسا ایسا اس ڈاکٹر نے ایسا تو ای تنک یہ ہمارا تھوڑا سا کیونکہ ہمارے میں ہمیشہ یہ کہتے ہوں کہ ہمارے جسم میں ہر دوسرے لمحے کوئی چینجز ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر ظاہر ہے جو مریض کی کہیوی بات کو سمجھتا ہے کچھ ایکس رے ٹیسٹ کے مطابق کرتا ہے لیکن سمہا اس دوران کوئی اور چینجز بھی آ جاتی ہیں تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید ڈاکٹر نے دوائی سہی نہیں لکھا دیا بلکہ صحیح بات ہے جو میں مریض سے کہتی ہوں اپنے مریض سے بھی کہتی ہوں وہی کہتی ہوں کہ آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں جس کی بات آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں اگر آپ کو ڈاکٹر کے پاس سمجھ میں نہیں آ رہی یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وقت نہیں دے رہا یا وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی آپ بلکل لگلے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں لیکن اس ڈاکٹر کے پاس جائیں جس کی بات آپ سن سکتے ہوں سمجھ سکتے ہوں اور عمل کرنے کی نیت رکھتے ہوں اور پھر ہمارے ہوسپٹلز میں اس وقت بیماریوں کا بردن اتنا زادہ ہو چکا ہے اور ہم سمجھنے کے لئے ڈاکٹرز بھی کم ہو گئے ہم مریض زادہ ہو گئے ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر نیدا ہم واپس اپنے ٹاپک پر آتے ہیں چھاتی کے سرطان پر سامین بات کریں آپ کی کالز بھی ہمیشہ کی طرح لیں گے 021-111-000105 کے اوپر فیس بک پیج پہ بھی آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں www.fp.com hotfm105 کے اوپر میسج کیجئے اور لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں ڈاکٹر نیدا ہم نے یہ سنا ہے میں نے لوگوں کی اس سے سنا کہ جو مائیں دودھ نہیں پلاتی ہیں ان کو بھی چھاتی کہ سرطان ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یہ صحیح ہے اس کو ہم کہتے دوسرے طریقے سے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ دودھ نہ پلانے کی سزا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ دودھ پلانا پروٹیکٹو ہوتا ہے یعنی پروٹیکٹو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مائیں جو دودھ پلاتی ہیں ان میں رسک کم ہو جاتا ہے ایسا نہیں کہ دودھ نہ پلانے کے اسے رسک بڑھ جائے گا نہیں دودھ پلانے سے ہی رسک کم ہو جاتے کیونکہ پریس کو ریکاوری کا موقع مکاری کیونکہ normal process ہے نا Use ofца بچہ پیدا ہوتا ہے تو دودھ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور دودھ اگر بچے تک پہنچ جائے گا تو بریس کی ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے تو بریس فیڈنگ پروٹیکٹیو ہے یعنی وہ بچاتی ہے اچھا ڈاکٹر نے تھا جیسے ایک سوال ہم پر ایسے میں صحابہ کہ جیسے اگر ماں دودھ پہلا آ رہی ہے اور دوران اس کو کوئی گھٹلی محسوس ہو سکتی ہے؟ بلکل یہ بہت 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 خاص بات ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے خطرناک کینسر بریس کینسر وہ ہے جو حمل کے دوران یا دودھ پہلانے کے دوران ہو وہ سب سے اگریسیف کینسر ہو جس کو پکڑنا اور جس کا علاج کرنا ہمارے لئے بھی مشکل ہوتا ہے تو اگر دودھ پہلانے کے دوران کسی کو بھی کوئی گھٹ محسوس ہوتی ہے تو اسے جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس جنے جانا چاہئے عام طور پر بڑی بڑیاں یہ کہتی ہیں کہ دودھ کی گھٹ ہے چھوڑ دو تو یہ سمجھ کے کہ دودھ کی گھٹ ہے چھوڑ دو وہ نہیں مناسب ہے وہ گھٹ جو دودھ پلانے کے بعد بھی چھاتی ہے محسوس ہو رہی ہے دودھ کی گھٹ ایسی ہوتی ہے کہ آپ جب ایک وقت گزر جاتے ہیں ہر دو گھنٹے میں ماں دودھ پلا رہی ہے تو دودھ پلا رہی ہے جب دیر بڑھ جائے گی تو گھٹ محسوس ہونے لگے گی لیکن جیسے ہی ماں وہ دودھ پلا چکے گی تو وہ گھٹ خود بخود ریزولف ہو جائے گی اور اگر نہیں ریزولف ہو رہی اور مسلسل رہ رہی ہے تو بہت ضروری ہے کہ جان کے ڈاکٹر کو دکھا دیں ہم انفیکشن کو بھی بہت خراب حالات میں سی لیے دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑیاں تسلی دے رہی ہوتی ہیں کوئی بات نہیں دودھ کا مسئلہ سہی ہو جائے گا برکل آپ پہ کل سہی کر رہی ہیں اچھا ڈاکٹر نیتا ہم یہ بھی میں پوچھنے شاری تھی کہ اگر کسی کا بریس کیانسر کا سمجھن ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ کنسیف کر سکتی ہے بی بی کو ٹھیک ہے اس میں کیمو تھرپی کے دوران کنسپشن کو پریفر نہیں کیا جاتا ہے یعنی جب کیمو تھرپی ختم ہو جائے اس کے بعد کہتے ہیں کہ واش آوٹ پیریڈ ایک سال کا دے دیں اور اس کے بعد کنسپشن کریں یعنی پریڈنسی ہو تو زیادہ بہتا ہے اس لئے کہ دواؤں کا تیزی سے ڈیوائیڈ ہوتے ہوئے سلس پہ اثر ہوتا ہے اور بچہ بنتا ہی تیزی سے ڈیوائیڈ ہوتے ہوئے سلس پہ اثر ہوتا ہے تو یہ بہتر بات یہ ہے کہ کیمو تھرپی کے دوران کوئی پریڈنسی نہ ہو اور اگر ایک سال کا آپ سے پیریڈ دے سکیں گیپ کا تو اور بہتر بات ہے ہم ٹریٹمنٹ پہ تھوڑی در میں واپس بریک ہے تو ٹریٹمنٹ سے کیا آپشن موجود ہے سورت پاکستان میں وزیادہ دین کے پاس کیا آپشن سے وہ ہم بریک کے بعد بات کریں گے اچھا ڈاکٹر نیدہ میں اس سے پہلے کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک ہماری سسائیٹی کی اگر ہم ایک بات کرتے ہیں سپیشلی پریس کیانسر کے معاملے میں تو یہ میں ہی نہیں کہوں گے کہ ہمارا وہ طبقہ جس میں آگاہی نہیں ہے اس طبقے کی بھی بات کریں جن میں ان تمام چیزوں کی آگاہی ہے وہاں پر عورت کو اس بیماری کی وجہ سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ شاید ان خواتین کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو ان معاملات میں میں آچھا ہوں گے کہ تھوڑی سی نظر ڈالی ایسے بہت زیادہ بہت سی خواتین کو دیکھتی ہوگی تو سوسائیٹی کو کس طرح اس کو اسپٹ کرنا ضروری ہے دیکھیں جو سب سے بڑا پیریئر ہے وہ یہ کہ ہم بریس کیانسر کے بارے میں لف بریس کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہمیں ایک سینٹمنٹر بلوک ہے کہ کوئی شرمندگی کی بات ہے اگر آپ لف بریس کا استعمال کر رہے ہیں جبکہ ہمارے دین نے یا ان جنرل یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے ابھی بھی میں جب بریس کیانسر کے سلیلیٹر ہماری مہم چل رہی ہے اس کے اس ایم ایس جب میں فوروڈ کرتی ہوں تو جو حضرات ان کو جوابی ہوتا ہے کہ مجھے کیوں فوروڈ کیا ہے آپ کو عقل کی بات یہ ہے کہ جو خاتمون اس گھر میں موجود ہے وہ خاندان کا حصہ ہے اس خاندان کا حصہ ہونے کے بات سے سبزہ سپورٹ اسے چاہیے لہٰذا ایک پہلی بات تو یہ کہ اس بارے میں بات کرنا بہت سلولی ہے چاہے وہ سکولز میں کی جائے چاہے دفاتر میں کی جائے چاہے یونیورسٹیز میں کی جائے چاہے مختلف داروں میں کی جائے جب آپ بات کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جیسے باقی آزا کی بیماری ہوتی ہے بیسی بریس کینسر کی بیماری ہوتی ہے میں بہت سارے ایسی خواتین کو دیکھ چکی ہوں جو بہت بڑے لے کے گھر آنے سے تعلق رکھتی تھی صرف شرم کی وجہ سے انہوں نے نہیں دکھایا اور جب وہ ہمارے پاس آئیں تو بیماری اتنی بڑھ چکی تھی کہ ہم کچھ واقعی نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے صرف تسلی دے سکتے تھے اور کچھ ایسی دوا کے جس سے ان کو درد نہ ہوئی کر سکتے تھے ایسی بھی خواتین کو بجانتی جو انتہائی پڑھے لے کے گھر سے تعلق رکھتی تھی اور وہ ہمارے پاس آئیں تو بریس میں واقعی گیڑے پڑے ہوئے تھے لہٰذا یہ جو شرم کا یہ لیول ہے یہ ہمارے نقصانتے ہیں جاننا اور اس بات اگر اپنے ایڈرٹ کے لوگوں کو اس بارے میں بتانا بہت ضروری ہے یہ میرا تجربہ بلکل اور دکٹر رہتا ہے جو اسپیشلی آپ کا لائف پارٹنر ہے اس کے ساتھ جب آپ زندگی کے ہر اہم پہلوں پہ بات کر سکتے ہیں تو پھر اس پہ کیوں نہیں بلکل یہ بھی ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ ہم اپنی اس بیماری کو اپنے جو لائف پارٹنر ہے ہم اس سے بھی چھپاتے ہیں سامین ایک چھوٹا سا بریک ہے بہت ہی ہم اہم موضوع پہ آج بات کر رہے ہیں چھاتی کے سرطان پہ اس کی اگاہی کے لیے بات کرنکلی ڈاکٹر نیدہ واہد ہم اے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے کنسلٹنٹ بریس اور جورنرل سرجن ڈاکٹر زیاؤدین ہسپٹل بریک کے بعد واپس آتے ہیں سٹے تیونے کنسلٹنٹ بریس شرائط سرابط لگو ہے تعلیم ہر بار جو بنیادی حقہ ہے بہت سبب پیدا تھے انہیں ہنگامی حالتن میں تعلیم جو عمل رک جانے نہ گھر جے تعلیم کھاتے بہت متاثر لائکن میں بارن لائے آرزی اسکول جو رہا آئیں سبڑی بہت متاثر والدین کے گزارش کر جے تھی تپانجن بارن کے انہیں اسکولن میں داخل کرائیں تجیہیں انہیں جو تعلیمی عمل بے نارکاوٹ جاری رہے ہیو پیغام حکومت سند تعلیم خان کی خاتو ایونی سیف کے تاون سا پیش کر پیونے امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسنیدہ شو ہیلتھ فور ایمریون میں سامین ہمارا یہ شو آپ ہر جمعے کو دس بجے سے بارہ بجے تک ہوت ایم بانو فائف کے سٹوڈیو سے لائف سنتے ہیں سامین اس شو کا فیس بک پہ بھی ہوت ایم بانو فائف کے فیس بک پیج پہ بھی لائف دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نہ دیکھ سکیں آج کا شو تو زیاودین ہسپٹل کی ویب سائٹ پہ بھی یہ تمام شوز موجود ہیں اس کے علاوہ امبر رزا کے یوٹیوب چانل پہ آپ سبسکرائب کر کے بھی وہاں پر بھی اور آج ہم چھاتی کے سرطان پہ بات کر رہے ہیں ایک کال دیتے ہیں جی سلام علیکم باہن سلام میڈم میں ایک بات آجی دن بول رہا ہوں ایک ضروری سوال دن میں آیا میڈم نیجاو سے جی جی بالکل ہم سن رہے ہیں آپ یہ پوچھنا تھا کہ ابھی اکٹوبر میں بلو ریبن کا مہینہ ہوتا ہے بلو نہیں پنک ریبن پنک ریبن سوری تو یہ آپ کی ہسپٹل کلیپٹن برانچ میں آپ ہوتی ہیں جی بلکل اچھا تو یہاں کچھ سیمینار وغیرہ کوئی ہے کوئی انتظام تو میں کچھ لوگوں کو یا بیری سن رہے ہیں جانے والی تو میں اندا کر ان کو پرانکی آجائے آگئی وغیرہ کوئی پوگرم ہے آپ کیا جی بلکل ابھی بتاتے ہیں ابھی ہم آلائن بتاتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ سنیے ہر شکریہ آپ کی کال کرنے کا جی ان کے سوال کا جواب دوبارہ دیتے ہیں تو ہم ہر سال پچھلے تین سالوں سے ہم ہر سال فری کلنکس کرتے ہیں اس سال بھی ہماری چار فری کلنکس ہیں ہر جمعے کو اکتوبر کے ہر جمعے کو صبح نو بجے سے ایک بجے تک فری بریس کلنک کی جائے گی جو فری ہسٹری ٹیکنگ ان ایکزامنیشن ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹیکیشن ہے یعنی جو ٹیسٹ ہیں میموگرام اور اٹسانڈ ان پر اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ موجود ہے جو زیادین ہاسپیٹل آپ پر کہہ رہا ہے تو ہر جمعے کو اکتوبر کے ہر جمعے کو صبح نو بجے سے ایک بجے تک فری بریس کلنک ہے ان سب لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں آ سکتے ہیں اور اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں اور اس کے فون نمبرز زیادین کی ویب سائٹ سے موجود ہیں پہلے سے اپوائنمنٹ لے کے آئیے تو زیادہ بہتر اس لئے ہے کیونکہ ہمارے پاس نمبرز لیمیٹڈ ہیں ہم اپوائنمنٹ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ اچھا دکٹر لیتا یہ صرف کلیفٹن پہ ہے یا نورت ناظباتے ہیں نہیں یہ کلیفٹن پہ ہے کلیفٹن کامپس پہ ہے کیونکہ میں کلیفٹن کامپس کے علاوہ کہیں اور پریکٹس نہیں کرتی یہ کلیفٹن کامپس پہ ٹھیک ہے سامینہ I hope کہ لیسنر کو اپنا جواب مل گیا ہوگا آجھا ڈاکٹر نیدہ جو ہم بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے اوپر تو سب سے پہلا کام ظاہر ہے کسی بھی کینسل کو ڈائیگنوز کرنے کے لئے بائی اپسی کی جاتی ہے تو بائی اپسی کے لئے لوگ بہت ڈرتے بھی ہیں ایک میت بھی ہے کہ شاید اس کو کرنے سے اور پھیل جائے گا تو میں چاہوں گی کہ اس پہ پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہوں بائی اپسی نہ کریں تو ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ آپریشن کی نویت بلکل مختلف ہے اگر آپ بغیر بائی اپسی کی یعنی ایک عام گھٹلی کو نکال رہے ہیں اور ایک کینسر کی گھٹلی کو نکال رہے ہیں تو بائی اپسی کی نویت بلکل مختلف ہے عام طور پر خواتین کا یہ خیال ہے کہ لوہا لگنے سے کینسر پھیل جاتا ہے میں پہلے بھی اس بارے بات کر چکی ہوں کہ اس بارے میں باقاعدہ ریسرچز ہوئیں اور یہ دیکھا گیا کہ کیا بائی اپسی سے کینسر پھیلتا ہے تو ثابت ہوا کہ بائی اپسی سے کینسر نہیں پھیلتا صرف وہ نکتہ جس پہ اندر گئی ہوتی بائی اپسی لیل وہاں کچھ سیل ضرورہ آ سکتے لیکن پورے جسم میں بائی اپسی سے قطع ہی نہیں پھیلتا یہ باقاعدہ آثنٹک ریسرچز ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا ہوا ہے تو اس ایک وجہ سے اکثر خواتین علاج نہیں کرواتی اور اپنا بہت بڑا نقصان کر رہتی ہیں کہیں نہ کہ ہمیں کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے سٹریچ کیا ہے وہ تمام اس واربسی سے ہی ہم چاند سکتے ہیں بلکا جو ڈاکٹر نیدہ یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے خیر اب ہمیں گھٹلی تو جب عورت کو محسوس تو ہو رہی ہے لیکن جو اصل خوف ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ہمیں یہ ہے کہ نہیں یہ گھٹلی ہے یہ تو کینسر اسی ہوگا ایک پوائنٹ یہ اور دوسرا یہ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر سرجری کر کے پورا کا پورا بریسٹ رموف کر دیں گے یہ بہت بڑا خوف ہے ایک عورت کا کیونکہ وہ جن لوگوں کے ساتھ اٹیج ہے اس معاشرے میں ہم اس کو بہت کھل کے تو نہیں بیان کر سکتے لیکن بہت خوف ہے اس بات کا بہت خوف ہے اور اس کا ایک میجر امپیکٹ ہے ایک نفسیاتی طور پر ایک عورت میں اپنے مریضوں کو دیکھتے ہوں جو نفسیاتی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں جب ان کی چھاتی نکالی جاتے ہیں تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جتنا جلدی کینسل کو پکڑیں گے اتنا چھاتی نکالنے کے مکمل طور پر نکالنے کے امکان کم ہو جاتے ہیں اور آپ بہت اچھے جیسے ہم کہتے ہیں اپنی زباب میں بریسٹ کنزرونگ سرجری یعنی چھاتی بچانے کی سرجری جس میں آپ پوری چھاتی کو نہیں نکالتے چھاتی کا ایک حصہ نکال رہے ہوتے ہیں اور یہ بات سب سے آسان ہے سمجھنے کی کہ جتنا چھوٹا کینسل ہوگا اتنا چھاتی کو بچانا آسان ہو جائے گا صرف ایک چیز ہے کہ جب کبھی آپ اس طرح کا آپریشن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ شوہ کا علاج لازمی ہو جاتا ہے کوئی بھی شخص اگر کینسل کے صرف ایک حصہ کو نکال رہا ہے اور شوہ کا علاج نہیں کر رہا تو مسئلہ ہے لہذا کینسل کے بلکل چھاتی کو بچانا بلکل ممکن ہے چھاتی کا ایک حصہ نکالیں اور اس کے ساتھ شوہ کا علاج کر لیں تو مکمل طور پر علاج جاتا ہے تو شوہ کا ظاہر ہے اب جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیمو تھیرپک ڈرکز لگائی جاتی ہیں وہ بہت اچھی اور سیف اس وقت مارکٹ میں ہسپٹل سے موجود ہے لیکن ریڈیئیشن کا خوف ابھی بھی ہے کہ اس کے سائیڈ افکٹ واقعی ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں نہیں پہلے زمانے کی ریڈیئیشن آج کی ریڈیئیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اب پہلے تو ہم پریشان ہوتے تھے کہ اس مری جب یہ ریڈیئیشن سے واپس آئے گا تو ہمیں دیکھنے میں کتی تکلیف ہوتے ہیں لیکن اب ماشاءاللہ جو جو ٹکنالوجیزیں ترقی کی ہیں اور جس طرح سے ریڈیئیشن بہت فوکسڈ صرف اس پوائنٹ پہ دی جا سکتی ہے جہاں پہ اس کی ضرورت ہے تو اب ریڈیئیشن کے وہ امپاکٹ نہیں ہے جو آج سے بیس سال پہلے یا دیس سال پہلے ہوتا تھا وہ کوبالٹ مشینز ہوتی ہیں جو کہ ریڈیئیشن بلکل کہتا ہے پکا دیتے تھے اب نہیں پکا دیتے بچھائے ہو جاتے تھے کھا نہیں سکتے تھے اب پکاتے نہیں اب بہتر دریگر سے اور اسکن کی ریکاوری بھی کوئی کر ہوتی ہے اور داکٹر نیتا میں نے دیکھا کہ جیسے لوگوں کے پہلے بال بہت اتر جاتے تھے وہ بھی کم ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ چھے سے آٹھ مہینے ہیں جو مشکل کہیں انہیں گزار لیں اللہ پہ پھروسہ کر کے اسے نکال لیجئے اس کے بعد اتنے خوبصورت بال واپس آتے ہیں کہ ہم خود کہتے ہیں کہ آپ سمارٹ ہو گئے ہیں ایک کال لیتے ہیں جیس سلام علیکم والیکم سلام پاکستان پاک آرمی پاک رینجس پاک ائر فوس پاک نیوی پاک ملیٹری پاک بیریہ پاک پولیس ہماری تیاری با جی کیاکٹر زب زندہ سامین آج کا ہمارا شو چھاتی کے سرطان پہ ہے اور میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہم اسی پہ سوالات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا آجھا ڈاکٹر نیتا شو چھاتی کے سرطان پہ ہے اور میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہم اسی پہ سوالات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا آجھا ڈاکٹر نیتا جب آپ نے یہ کہا کہ ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو پلیس مجھے تھوڑا سا ہمائے سامین کو یہ بتائے گا کہ سرجریز جو ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں وہ کیا کیا موجود ہیں اس وقت ہم زیاوتین ہاسپٹل کی بات کریں ٹھیک ہے اچھی بات یہ زیاوتین ہاسپٹل میں تینوں ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں بسکری آپشنز نہیں ہیں تین علاج کے حصے یہ سمجھے تو زیادہ بہتر ہے علاج کے تین حصے ہیں سرجری کیمو تھرپی یعنی دواوں سے علاج اور تیسرا حصہ ہے ہمارے پاس وہ سرجریز بھی ہیں جو بریس کی سرجری کرتے ہیں انکالوجس یعنی وہ ڈاکٹرز موجود ہیں جو کیمو تھرپی کے ذریعے علاج کرتے ہیں اور ریڈییشن انکالوجس ہمارا پورا ریڈیشن کا یونٹ موجود ہے جو نورٹ کامپس میں ہے اور وہاں پورا کینسر کا ہاسپٹل بھی ہے تو ہمارے پاس تینوں کامپونٹس موجود ہیں اور مکمل علاج کینسر کا خاص طور پر بریس کینسر کا یہاں ممکن ہے جو اب جب چھاتی نکالنے کی بات یا چھاتی کا حصہ نکالنے کی بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہم اس پر ریکنسٹرکشن کرتے ہیں یعنی چھاتی کو دوبارہ سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو ہم پلاسٹک سرجن کے ساتھ مل کے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پلاسٹک سرجری بھی موجود ہے تو آپ کامپریہنسف طریقے سے بہتر طریقے سے علاج کر سکتے ہیں جب ہم ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں تو کتنے عرصے کے بعد واپس کیا ایسا چانسز ہوتے ہیں کہ واپس آنے کے چانسز دوبارہ ہوں اگر جیسے ایک پیشنٹ ہے اس کو آٹھ سے نو مہینے کا اس کا ٹریٹمنٹ ہے اگر وہ ٹریٹمنٹ ہو جائے تو کیا واپس آنے کے چانسز موجود ہوتے ہیں جی بلکل موجود ہوتے ہیں ریکارنس کہتے ہیں ہماری زبان میں اسے دوبارہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور مختلف کینسر کے دوبارہ پلٹ کے آنے کے چانسز مختلف ہوتے ہیں مختلف کینسر میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ چھاتی میں ایک طرح کا کینسر نہیں ہوتا ایک پورا سپیکٹرم ہے ایک بہت آسان کینسر سے لے کے ایک بہت مشکل کینسر بھی ہو سکتا ہے تو ہر کینسر کا ایک مختلف ریٹ ہے واپس آنے کا پہلے تو یہ پتا ہونے چاہے کینسر کی ٹائپ کیا ہے پلٹ کے آ سکتا ہے اگر آپ نے چھاتی کا ایک حصہ نکالا ہے تو اسی حصے میں آ سکتا ہے ورنہ دوسری چھاتی میں آ سکتا ہے خدا نہ خواستہ اگر سپریڈ آف ڈیزیز ہو یعنی جسم میں پہلا ہوا کینسر ہو تو جسم کی کسی اور حصے میں بھی آ سکتا ہے لیکن یہ ریٹ ایفیکٹیف ٹریٹمنٹ کے ساتھ یعنی باقاعدگی سے علاج کے ساتھ اور باقاعدگی سے موینے کے ساتھ کم سے کم ہو جاتا ہے اگر کوئی پلٹ کے آنے کے امکانات بھی ہیں اور آپ ہر سال اپنے ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں تو بیماری کے بڑھنے سے پہلے سے پکڑنا آسان ہوتا ہے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے اچھا ڈاکٹر نیدہ آپ نے بکل سارے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتایا لیکن جب دیورنگ ٹریٹمنٹ ظاہر ہے ایک عورت جس کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں اور وہ اپنے گھر کو بھی دیکھ رہی ہے صحیح خواتین ہیں جو گھر اور باہر دونوں کو سنبھال لیے ہوتی ہیں تو نفسیاتی طور پر ایک عورت بہت پریشان ہو جاتی ہے تو کس طرح ایک ڈاکٹر اس کی مدد کرتا ہے اور گھر والوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سی بات کیجئے گئے ٹھیک ایک کال پہلے ایک مسئل شامل کر دیتے پہلے ہیں جی سلام علیکم وآلیکم سلام مبار محصود بات کر رہا ہوں جی محصود سلام ڈاکٹر اس نے ہوا ż poop کیا کہ قبل نہیں کے لاتے کا ککہ مبار محصود ہیں اور ہتاکٹر اس نے وہ ان کو پہل��انا ہے دنیا کر دھ mala ہے کٹر عبر بات پہہ کو عمر باتا ہے میار آنے میں از بل ہوں اور بات آزید نے زمینہ ہیں اگر ان آج بات ہے اس میں لاتیں کو ی Vaccina سنی دولانے میں شروح ہو جا ہمیں کیپیٹ موبائل پہ لاتو وہ ہو نہیں سکتا نمبر بتا تھی کہ میں فون کرے گا ان سے دے لوں ٹھیک ہے میں ابھی لائف تھوڑی ہی دیر میں میں نمبرز بھی آپ کو بتاؤں گی آپ کی بڑی مہربانیہ بہت ہی ضرور آپ ملکہ آکے دکھا سکتا جی ڈاکٹر نیدہ ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ دیورنگ ٹریٹمنٹ عورت کو جو نفسیاتی پرابلمز ہوتے ہیں اس کو ہم داکٹر اور گھر والے کس طرح اس کی مدد کر سکتے ہیں جو سب سے بڑی ری ایشورنس کسی بھی مریض کو چاہیے ہوتی یعنی ایک تسلی چاہیے ہوتی ہے وہ یہ کہ اس طرح کے علاج سے اس کی اہمیت اس کی شخصیت کم نہیں ہو گئی ہے کیونکہ عورت جب ایک بریسٹ کو لوس کرنے کا خیال یعنی اس کے نکالنے کا خیال اس کے درمائے تو اس کو لگتا ہے کہ جیسے وہ نامکمل ہونے جا رہی ہے اور گھر والوں کا یہ سپورٹ اس پاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی شخصیت میں آپ کے جسم میں کیا کم ہی آ رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بہت اہم ہوتا ہے میاں سب سے اہم شخص اس میں جو رول پلے کرتا ہے وہ شوہر پلے کر رہا ہوتا ہے اگر شوہر کی یقین دلا دے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں تو بہت زندگی خاتون کی آسان ہو جاتی ہے بچے بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں ماں کو سب سے بڑا بسلحہ یہ ہوتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گی تو ان کو کون دیکھے گا اور اگر بچے اس کے ساتھ کھڑے ہوں کہیں کہ نہیں اماں آپ کا علاج پورا ہو جائے گا پھر آپ ہمارے کام کر لی جائے گا کہ خواتین اکثر علاج اس لیے نہیں کر آتی کونکہ یہ فکر ہوتی میرے بچوں کو کون دیکھے گا پیچھے تو خاندان بھر جس بارے میں مدد کر سکتا ہے اس خاتون کیوں سے یہ یقین دلا سکتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ چھوٹا سا چھ مہینے کا آٹھ مہینے کا فیز ہے اس کو گزارنے کے لیے ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو بہت آسانی ہو جائے آجا کالٹلی میں زیاودین کلفٹن کا نمبر ڈاکٹر زیاودین ہسپیٹل کلفٹن کا نمبر بتا دیتی ہوں 021 111 942942 021111 942942 ٹھیک ہے اس پہ آپ کال کر لی جائے اس میں آپ ایکسٹنشن بھی بتا سکتے ہیں 425 پہ اگر ایکسٹنشن ملا لیں یہ 2477 پہ ملائیں گے تو ان کو اس گیمپ کے پونٹ مل جائیں گے سامین ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے اور آج سٹوڈیو میں ڈاکٹر نیدہ واحد بشیر موجود ہیں کنسلٹنٹ بریسٹ اینڈ جرنل سرجن ہم بریک کے بعد واپس آتے ہوں اور سامین میں آپ سب کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمیں کال کریں تو جس موضوع پہ ہم بات کریں ہم صرف اس پہ ہی سوال کریں تاکہ ہم اپنے اس وقت کو استعمال کر سکیں اور زائے ناو ہمارا بات بہت شکریہ سٹے ٹون ویڈ اس کیا آپ بڑھتے ہوئے یوٹلیٹی بل سے پریشان ہیں ایکسٹرا آمدنی کا ذریعہ ڈھون رہے ہیں جی ہاں مگر کیسے اس بڑھتی مہنگائی میں گھر بیٹھے ملے چودہ سیسر تک اضافی مہانہ آمدن آج ہی اپنا ایچ پی ایل مہانہ آمدن سیونگز اکاؤنٹ کھلوائیں وزید پکسیلات کیلئے شپل ون شپل ون فورٹی فائیب پر رابطہ کریں یہاں خاب فہا ایچ پی ایل شرائط اس رابط لگو ہے امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندہ شو ہے سامین ہمارا یہ شو آپ ہر جمعے کو دس وجے سے بارہ وجے تک سنتے ہیں میرا اور آپ کا ساتھ بارہ وجے تک رہے گا اور سامین آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ڈاکٹر نیدہ واحد بشیر موجود ہیں کنسلٹنٹ بریسٹ ڈجورنل سرجنٹ ڈاکٹر زیاودین ہسپٹر چھاتی کے سرطان پر آج ہم بات کر رہے ہیں جیسے میں شروع میں ہی بتا چکی ہوں کہ اکٹوبر کا پورا مہینہ ہم اگاہی کا مہینہ چھاتی کے سرطان کیلئے مناتے ہیں ویسے تو پورے سال ہی ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے لیکن ایک سپیشل مہینہ اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ آپ اس مرز کو اچھے سے جان سکیں ڈاکٹر نیدہ بیچ میں ایک کالرڈ بریک میں تھی کہ ان کی بچی پیدا جو ہوئی ہے اس کے بیک پر کوئی غدود ہے تو اس پر تھوڑا گائید کر دیجئے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی کمر پر غدود ہوتا ہے اس کو جلد از جل بچوں کے سرجن کو دکھانا چاہیے اس کی مختلف طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں خاص پر پیدا ہونے والے بچوں میں کبھی کبھی جو کمر کے مہرے ہوتے ہیں ان کی بناوٹ میں فرق آیا ہوتا ہے لہٰذا اس کو گھر لے کے بیٹھنا نہیں چاہیے بلکہ بچوں کے کسی بچوں کے سرجن کو جلد از جل دکھا ایک کالرڈ ڈسکنیکٹ ہوگی ہے اچھا ڈاکٹر نیدہ اس کے ساتھ میں کچھ میٹس کے اوپر بھی بات کرنا چاہتی ہوں جو چھاتی کے سرطان کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ اس پر پریشان ہو جاتے ہیں میں چاہوں گی کہ ان میٹس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں جی جی بلکل جیسے کہ ابھی آپ مجھ سے بات کر رہی تھیں کہ براہ پہننا اور براہ نہ پہننا اور کس رنگ کی براہ پہننا اور ڈیورٹرنٹ لگانا ان سب چیزوں کا کینسر سے ڈریک تعلق نہیں ہے یہ بات بہت کلیلی سمجھ دینی چاہیے ہاں بہت ٹائٹ براہ پہنتے ہیں جسے کہ چھاتی پر مسلسل چوٹ لگتی رہے تو اس کی اسوسییشن اور وہ بھی سانٹیفیکلی پروون اسوسییشن نہیں ہے لیکن براہ کی ہیلتھ کے لیے یہ بات بہتر ہے کہ ایک ویل فٹنگ براہ پہنی جائے جو نہ بہت ٹائٹ ہو نہ بہت لوز ہو تاکہ چھاتی پر بار بار چوٹ نہ لگ رہی ہو لیکن اس براہ کے کلر سے ڈیوڈرنٹ سے قطعی براہ کنسر راہ پہننا ہے یا نہیں پہننا اس سے بھی کوئی فرط وہ ایٹیز ہاں جو آپ کے لیے آسانی ہو بیسے رات کو براہ پہننے کے قطعی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ اگر آسانی سے کر سکتے تو بالکل کر سکتے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب براہ کنسر ہوتا تو یہ کنٹیجیس بھی ہوتا ہے لگ بھی سکتا ہے یہ بھی ایک لوگوں کے ذہن میں ہے لیکن کہ ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں ایک ہے کہ اس کو کینسر ہے یا یہ کیمو تھرپی کر آرہا ہے تو اس سے دور رہنا ہے یا اس طرح کرنا ہے یہ بھی ملوک کرتے ہیں یہ انفیکشیس نہیں ہے یعنی آپ ہم کہتے ہیں یہ کسی جرسومے کی وجہ سے نہیں ہو رہی تو کنٹیجیس تو برکل بھی نہیں ہے ایک شخص ہے دوسرے شخص کو قطعی بھی نہیں لگ سکتی جو اہم بات ہے جو کیمو تھرپی پہ ہوتے ہیں انہیں دوسرے سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر کیمو تھرپی پہ کوئی شخص ہے تو اس کے پاس ایسا کوئی شخص نہیں جانا چاہیے جس کو نزلہ ہو رہا ہو کانسی ہو رہا ہو یا کسی بھی طرح کا انفیکشن ہو رہا ہو کیمو تھرپی لینے والے شخص کو دوسرے شخص سے انفیکشن لگ سکتا ہے لیکن کانسر کسی کو نہیں لگے گا ایک کال لیتیجی سلام علیکم حالیو سلام علیکم جی بالے کمسلام سلام علیکم سلام علیکم وہ خطاب ہوا ہی۔ تو اس میں کوئی سین وغیرہ بھی نہیں تھا، ایسا چیز نہیں ہوا۔ درستان سے معلوم ہے کہ کوئی خطرے والی بات ہوئی، لیکن آپ نے یہ بھی کوئی ہے۔ ھیک ہے، ٹھیک ہے، عمر دوبارہ بتا دی دی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بلکل سیک ہے۔ بہت شکریہ جی آپ کی کول کرنے کا سکتہ ہے۔ جو آپ بتا رہے ہیں، جمید صاحب وہ فکر کی بات نہیں ہے کہ کوئی چیز نکلی اور وہ ختم ہو گئی۔ جو چیز نکل کے خاتم ہو جائے وہ عام طور پر فکر کی بات نہیں ہوتی لیکن جو اہم بات ہے کہ 63 پہ انہیں کم سال میں ایک دفعہ معاینے کی ضرورت ضرور ہے تو ضرور ڈاکٹر کو دکھا دیں اس لیے نہیں کہ کوئی خطرناک بات ہے اس لیے کہ یہ روٹین میں ضروری ہے کہ دکھایا جائے اور ماموگرام کیا جائے ٹھیک ایک اور کون لیتا ہے جیس تام لکھا ہلو جی نام لکھوں اپنا ریڈیو پہلے بند کر دیں جلدی سے پیچھے سے جائے ریڈیو بند کر دیں ایک منٹ جی میرے بازو میں بھی گھٹیاں تیٹ میں بھی بہت ساری ہیں مگر مجھے درد نہیں ہوتی سکترے کی بار تو نہیں ہے چلے چلے اب اس کا جواب لائف سنیے ٹھیک بلکل نیدہ میں چاہونی کہ یہ بھی ضرور بتائیں کہ ہر گھٹلی جو ہے وہ کینسرس نہیں ہوتی اور اس وقت ہم چھانتی کے سرطان کی بات کریں بلکل یہ بہت اہم بات ہے گھٹلیاں خاص طور پر ایسی چھوٹی چھوٹی گھٹلیاں جلد کے نیچے پائی جاتی ہیں اور بازووں پہ اور پیٹ پہ پائی جاتی ہیں وہ عام طور پر چربی کے گولے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بلکل خطرناک نہیں ہوتے جیسا کہ ہمبر نے کہا کہ ہر گھٹلی کینسر نہیں ہوتی لیکن گھٹلی اگر ہو تو ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے آپ ڈاکٹر نہیں ہیں اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ خطرناک ہے یا خطرناک نہیں ہے لہٰذا سرجن کو دکھا دیں تو بہت بہتر ہوگا آپ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ بازووں پہ پیٹ پہ گھٹلیاں ایک دفعہ کسی پڑے دکھے سمجھدار سرجن کو دکھا دیجئے اگر وہ کہے گا کہ خطرناک نہیں تو بلکل خطرناک نہیں اچھا ڈاکٹر لیدہ بہت دفعہ ہارمونل ریپلیسمنٹ تھیرپیز خواتین کراتی ہیں اپنے ٹائم پہ تو کیا ایسی خواتین کو بھی بریس کینسر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جی رسک بڑھ جاتا ہے عام لوگوں سے کچھ فیصد تک بڑھ جاتا ہے 2% انکریز کہتے ہیں ہارمون ریپلیسمنٹ تھیرپی اور اور کانٹر سیفٹر پل سے لیکن ساری پلز اور ساری ہارمون ریپلیسمنٹ تھیرپی نہیں بڑھاتی رسک کچھ خاص ہارمونز ہوتے ہیں جن میں ایسٹروجن بیس جو تھیرپیز ہوتی ہیں وہ زیادہ بڑھا رہی ہوتی ہیں جو پروسٹران بیس تھیرپیز ان میں کم چالتا ہے تو چینج ہو گیا ہے اور بچے روکنے کی دماؤں کا مانے حمل دماؤں کا استعمال اور ہارمون ریپلیسمنٹ تھیرپی کا استعمال بہت تبدیل ہوا ہے رسک کہتے ہیں کہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے لہذا اوائیڈ کر لیں تو بہتر ہے اور بہت سارے اور طریقے ہیں جو اپنائے جا سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر نیدہ اگر ہم اپنے معاشرے کے اس جنڈر کے ٹرانس جنڈر کی بات کرنے ظاہر ہے ہمارے معاشرے کا بہت اہم حصہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے سمہا وہ لوگ بھی ایسے ہارمون سلیتے ہیں سائز کم یا بڑھانی کے لیے تو کیا ان میں بھی یہ خطرہ پایا جا سکتا ہے بلکل پایا جا سکتا ہے ہارمون کی نویت کیا ہے بہت اہم ہے اور اگر وہ ایسٹریجن بیس تھرپی ہے تو بلکل ہو سکتا ہے جس طرح ابھی ہم نے بات کی تھی کہ مردوں میں بھی کینسر ہوتا ہے تو آپ ان کو جو کہ ہارمون ایکسٹرا استعمال کریں ان کو آپ اس جنڈرس کے باہر نہیں کر سکتے تو بریس کینسر عورت مرد اور ٹرانس جنڈر میں بلکل ہو سکتا ہے اور اس کو باہر نہیں کر سکتے لہذا اگر ٹرانس جنڈر کو بھی ندا ظاہر ہے ہم ایک بھینٹے سویس پہ بات ضرور کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سے روکنا اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے اگر ہم اوورال ایک بڑے لیول پہ اس کی آگاہی کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے انجیوز ہر کوئی اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کیا سجیس کرتی ہیں از ایک ڈاکٹر ظاہر ہے آپ دیکھتی ہیں ایک بردن اس وقت جو بھی بردن کسی بیماری کا آتا ہے تو اس کی آگاہی پہ ہمیں کس طرح ہر لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہوں یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ بالکل دل کی بات یہ دل کی بات ہے جو سب سے پہلی چیز ہمیں اس وقت ضروری ہے اسنشل ہے پاکستان میں وہ ایک کینسر ریجسٹری کا ہونا یعنی جس میں کہیں بھی کینسر اگر ڈائیگنوز ہو رہا ہے تو وہ اس ریجسٹری کے اندر چلے تاکہ ہمیں یہ تو پتاؤ کہ ہمارا اصل نمبر کیا ہے جو کینسر کا ہے دوسرے ہر صوبے میں ہر شہر میں ایک جگہ یا دو جگہ کو ڈسٹرکس میں ایک جگہ دو جگہ کو اس کام کے لیے مقصود کر دینا چاہئے کہ وہاں لازمی طور پر وہ لوگ موجود ہوں جن کو کینسر کا پتہ ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے اور وہ اس ازلا میں اس ہسپتال تک پہنچ سکیں تاکہ وہاں سے ڈائیگنوز انہیں مل سکے کہ انہیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور تیسری بات آئی تنک تعلیم کے لیول پر ہے چاہے وہ سیکنڈری سکولز ہوں چاہے وہ کالجز ہوں چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں سب جگہ اس بارے میں بات ہونی چاہیے کیونکہ یہ بنیادی ہلت کا طریقہ ہے ہمارے ذہن میں کچھ بلوکیجز ہیں رکاوٹے ہمارے ذہن میں اس موضوع پہ بچے سے بات نہیں کی جائے سکتی بچے سے سہت کے حوالے سے بہتر الفاظ میں بات بلکل کی جا سکتی ہے تو ایجوکیٹ پڑھائیے پڑھائیے تو یہ پینل بہتر نتیجہ نکلے بلکل آجوہ ڈاکٹر نیتا آپ جیسے اگر ہم اپنے انٹیریر یا ہم اپنے گاؤں دیہات میں بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیمپس لگانے ہم شہروں میں تو بات کرتے ہیں فری سکریننگ اور ان تمام چیزوں کی لیکن جو گاؤں دیہات کی خواتین ہیں ان کے لئے سکریننگ کیا کیمپس پر کام کرنا چاہیے اس پر بھی ذرا بتائیں بہت اہم ہے ہم اپنی جگہ سے اٹھ کے جانا ہم سب کو بہت مشکل لگتا ہے لیکن اگر آپ ایسے کر لیں کہ بنا دیں کہ یہ طریقہ یہاں کیمپ لگ سکتا ہے مختلف ڈاکٹر وولنٹیئر کر سکیں مجھے اگر سال میں دو دفعہ وولنٹیئر کرنا پڑے گا تو مجھے کوئی ذہمت نہیں ہوگی تو بلکل بہت اہم ہے کہ اگر جو کیئر تک نہیں پہنچ سکتا اس تک کیئر پہنچاتی جائے کم اس کم اسکریننگ پہنچاتی جائے I think Pink Ribbon نے یہ افرٹ کی تھی ابھی ریسنٹلی موبائل میموگرام یونٹ کی لیکن بات یہ ہے کہ اس میں میرا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ میموگرام سے آپ تصویر تو کھینچ لیں گے لیکن جب خرابی نظر آ جائے گی تو اس کے علاج کیلئے اسے کیسے ڈریکٹ کریں گے تو یہ ایک بہت تھوٹفل ایکٹیوٹی ہے جسے ہونا چاہیے بلکل جائیے میموگرام کیجے لیکن پھر اس کے بعد اس عورت کو یہ بتا دیجئے کہ اس کا علاج کہاں پر ہوگا بلکل اچھا دکٹر نیدہ جیسے ہم جب ہم شور سے شروع میں ہم ایک بات کر رہے تھے اس آئی یوٹی کی سپیشلی آپ نے مجھے بتایا تھا تو میں یہ بات یہاں آج ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس آئی یوٹی وہ ادارہ ہے جو بہت بڑے لیول پر مریضوں کا مفت علاج کر رہے ہیں تو جب ہم ویسے تم کہتے تھے جو گردے کا علاج ہوتا ہے لیکن اب ہر کینسر پر اس آئی یوٹی نہیں کام کرنا شروع کر دیا ہے تو وہ خواتین جو افورٹ نہیں کر سکتی اور ان کو یہ پتہ چل گیا ہے ان کو چھاتی کا سرطان ہے تو وہ اس آئی یوٹی ضرور آئیے کراچے آئیے اور وہاں پہ بھی ان کو آپ دکھا سکتی ہیں برکل وہاں پہ بھی دکھا سکتی ہیں کرن ہسپٹل ہے گورنمنٹ کے اپنے سیٹ اپس موجود ہیں جنہ ہسپٹل ہے سیول ہسپٹل ہے جہاں پر آپ پر یونٹس موجود ہیں بریس کانسر ٹریٹمنٹ کے لیے انڈس ہسپٹل ہے کراچی شہر میں تو بہت ساری ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پر وہ لوگ جو افورٹ نہیں کر سکتے ان کا علاج ہو سکتا ہے لیکن جو ہم گاؤں دے ہاتھ کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے اہم بات گورنمنٹ کو پرابلی افورٹ کرنی چاہیے کہ جب آپ سکرین کریں تو یہ ضرور بتا دیں کہ اس علاقے کے رہنے والے کے لیے سب سے آسان کونسی جگہ ہے جہاں وہ جا کر علاج گناہ سکتے ہیں لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا چل پاتا تینکیو سو مچ ڈاکٹر ندہ اور ظاہر ہے ہمارے پاس پورا اکتوبر کا مہینہ ہے سامین اس کے اوپر اور بھی ڈسکشن کریں گے آج بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال رہ گیا ہے تو ہم اگلے آنے والے پورے مہینے میں اور بھی مختلف شورس کریں گے اس پر بات کریں گے آخر میں کوئی سامین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیے گی اس اہم مہینے کے حوالے سے جو آپ آشلی وہ دہی چکی ہیں پیغام پیغام صرف ایک ہے کہ بریس کانسر صرف اکتوبر میں نہیں ہوتا بریس کانسر کے بارے میں سوچنا پورے سال چاہیے ساری خواتین کو اپنی چھاتی کا پابندی سے مہینہ کرنا چاہیے وہ حضرات جو اس بارے میں آگے ہی رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے خواتین کو ہی بتائیں کہ چھاتی کا مہینہ پابندی سے کریں اور ڈاکٹر کو دکھائیں اور اگر خاندان میں کسی کو کینسر ہے تو اسے چھپائیں نہیں جب کبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں اسے ضرور ہی بتائیں کہ میرے خاندان میں اس طرح کا کینسر ہے تاکہ اسے ریلیٹڈ کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر آپ کو گائیٹ کر سکتے ہیں بلکہ ڈاکٹر زیادین ہسپٹل کا بھی بہت شکریہ کہ ہر ہفتے ان کے بہترین ڈاکٹرز ہمارے اسٹوڈیو میں آتے ہیں صرف آپ تک آگاہی صحت کی آگاہی کا ایک مہم پہ کام کرنے کے لیے تو سامین زندگی بہت خوبصورت ہے اپنی صحت کا بہت خیال رکھئے اپنی زندگی کے دور میں ضرور آگے بھاگنے کی کوشش کیجئے لیکن جو صحت ہے اس کو بھولیے مت کیونکہ صحت اور زندگی ساتھ ساتھ ہو تو زندگی کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے سامین اگلے ہفتے اگلے گھنٹے میں ہم نئے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اور خبروں کا وقفہ ہے ہم پھر ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد اللہ حافظ